ایک ایسا ڈیم جس نے زمین کی گردش کو اپنی اصل رفتار سے کم کر دیا تھا جس کا کل رقبہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے بھی زیادہ ہے پاکستان کے تمام ڈیم مل کر جتنی بجلی پیدا کرتے ہیں یہ اکیلا ڈیم اس سے تقریباً تین گناہ زیادہ بجلی پیدا کرتا ہے یہ ڈیم کہاں پر واقعہ ہے اس سے کتنی بجلی پیدا ہوتی ہے اور کیسے اس نے زمین کی گردش کو سلو کر دیا تھا جانیے ہسٹری ایکسپلورر ٹی وی کی اس شورٹ ڈوکومنٹری میں ڈوکومنٹری میں آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں تو چلیے اپنی اس ڈوکومنٹری کا آگاز کرتے ہیں ناظرین یہ ڈیم چائنہ کے صوبے ہوبی میں یہ چانگ شہر کے مغرب میں دریائے یانگسی پر واقع ہے اس ڈیم کا نام تھری گورجز ڈیم ہے اس ڈیم کی تعمیر کا آئیڈیا سب سے پہلے انیس سو بیس میں چائنہ کی نیشنلسٹ پارٹی کی طرف سے سامنے آیا تھا اس کے بعد اس آئیڈیا کو انیس سو تریپن میں اس وقت پذیرائی ملی جب چائنیز کے ہر دل عزیز رہنما موزے دونگ نے مختلف جگہوں کے فیزیبلیٹی سٹڈیز کا حکم دیا ساتھ ہی اس پروجیکٹ پر تنقید بھی ہوئی اور اس سے ہونے والے نقصانات کو مدد نظر رکھتے ہوئے اس آئیڈیا کو کوئی خاص پذیرائی نہیں ملی اس کے چالیس سال بعد انیس سو بانوے میں وزیراعظم لی پینگ جو کے پیشے کے اعتبار سے ایک انجینئر تھے انہوں نے چائنہ کی قومی اسمبلی نیشنل پیپلز کانگریس کو ڈیم کی تعمیر پر بالآخر امادہ کر لیا حالانکہ اس وقت بھی ایک تہائی عرقین نے اس ڈیم کی مخالفت میں ووٹ دیا تھا جس کے بعد 1994 میں بقاعدہ طور پر اس ڈیم کی تعمیر کا آگاز کر دیا گیا جب اس ڈیم کی تعمیر کا آگاز کیا گیا تھا تو یہ چائنہ کا سب سے بڑا انجینئرنگ کا منصوبہ تھا 2006 میں جب یہ ڈیم تعمیر ہوا تو یہ دنیا میں سب سے بڑا ڈیم کا سٹرکچر تھا اس ڈیم کو مکمل تعمیر کرنے میں کئی سال لگے اور 2012 میں یہ ڈیم اپنی پوری پیداواری صلاحیت پر پہنچا اس ڈیم کی لمبائی 7660 فیٹ اور انچائی 607 فیٹ ہے اس ڈیم کے رکبے کی بات کریں تو یہ ڈیم 1084 کلومیٹر سکویر تک پھیلا ہوا ہے جو کہ پاکستان کے دارالخلافہ اسلام آباد کے رکبے سے بھی زیادہ ہے اسلام آباد کا رکبہ 906.5 کلومیٹر سکویر ہے اس وقت پاکستان کے تمام ڈیمز مل کر تقریبا 7000 میگا وارٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں لیکن چائنہ کا یہ اکیلا ڈیم تقریبا 22500 میگا وارٹ بجلی پیدا کر رہا ہے اگرچہ 3 گورجز ڈیم کی تعمیر انجینرنگ کا ایک کارنامہ تھا جہاں پر چائنہ اس سے اتنے فائدے حاصل کر رہا ہے وہیں پر یہ ڈیم تنازیات اور لوگوں کی شدید تنقید کا نشانہ بھی رہا ہے ایک اندازے کے مطابق اس ڈیم کی تعمیر کے دوران تقریبا 13 لاکھ افراد کو نکل مکانی کرنی پری اور اس کے ساتھ ساتھ اس ڈیم کے جگہ پر واقعہ کئی نادر اور اثار قدیمہ کے مقامات کو بھی تباہ کرنا پرا اس ڈیم کی تعمیر کے بعد سے اس جگہ کے آس پاس لینڈ سلائڈنگ اور زلزلوں کی تداد میں اضافہ ہوا ہے کچھ ماہرین یہ خیال کرتے ہیں کہ ان واقعات کا باعث بھی یہ ڈیم ہے یہی وہ نقصانات تھے جس کی وجہ سے اس ڈیم کے آئیڈیے کو 1953 میں مسترد کر دیا گیا تھا جب 3 گورجز ڈیم بنایا گیا تو دریائی یانگسی میں 49 ٹریلین کلو گرام پانی 175 میٹر کی بلندی تک جا پہنچا تھا جس پر امریکہ کی سپیس اجنسی ناسا نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی کہ یہ ڈیم اتنی بری تداد میں پانی کی حرکت کا باعث بنا ہے جس سے زمین کی گردش 0.06 مایکرو سیکنڈ تک کم ہو گئی تھی ناظرین یہ تھی ہماری 3 گورجز ڈیم کے بارے میں ڈوکومنٹری آپ کو ہماری یہ ڈوکومنٹری کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ کو ہماری شکKeepOn